محاورہ عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کی نہیں؟ بلکہ سمجھتے تھے اور قرآن کہتا ہے یہ موجزہ ہے یہ فضی و غلیر کلام ہے اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنائی نہیں سکتا اس بات کی سمجھ اس وقت عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ حامدان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ ہم بھی یہی وہ بات ہے یہ ہم بھی یہی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگر چکا ہوتا ہے جب تقوی میں نقص آ جاتا ہے اور جب تقوی میں نقص آ جاتا ہے تو فرح علم ہدایت نہیں دیا کرتا کیونکہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں رکھا ہوا ہے یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے اس کے بعد سورہ بکرہ کی پہلی آیت میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَسِی ہے خُدَلْ لِلْمُتَّقِيمِ خُدَلْ لِلْعَرَبْ نے فرمایا حالانکہ عربی میں کتاب ہے عربی موبیم میں ہے خُدَلْ لِلْعَجَمْ نے فرمایا خُدَلْ لِلْعَالِمْ نے فرمایا فرمایا خُدَلْ لِلْمُتَّقِيمِ تو جواب یہ ہے کہ قرآنِ کریم عربی زمان میں نازل ہوا اس میں شک نہیں مگر جن لوگوں نے پہلے سنا انہوں نے قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کی حالانکہ عرب اگر ذرا سا بھی تقویٰ رکھتے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ فصیح و بلی قرآن میں اس میں کوئی نقص نہیں تقویٰ سے آری تھے علم سے بھی آری ہو گئے خُدَا کو امام مہتی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے اگر تقویٰ انٹیکٹ ہو تو بیمانی بات ہے اب میں دوسرا جواب آپ کو آہد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے دیتا ہوں اور وہاں آپ کے جواب کا ایک اور پہلو بڑا نمائع کر کے سامنے آ جائے گا کہ عرب کیوں نہیں جب قرآنِ کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْمُدِهِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنسَانُ مِنْ قَبْلُ الْعَسِيدُ وَعَلِمُدِينَ وَآخَرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَذِيُ لَقِينَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ حُضْلُ فَضْلِ الْعَسِيدُ ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہی خدا ہے جس نے انپرد غیر تعلیم گیاستا لوگوں میں انہی نے سے ایک رسول برپا فرمایا دا سفل امیہینا رسول منہ لیکن عجیب بات ہے کی امیوں میں سے پیدا ہوا اور اچانک اس کی صفات میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا خدا کی باتیں ان کو پڑھ کے سنانے لگ ان کا تذکیہ نفس کرنے لگ گیا ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو علم سکھانے لگ گیا اور علم ہی نہیں سکھایا بلکہ علم کے پیچھے درپردہ حکمتوں سے بھی ان کو آدھا کرنے لگا یعنی فلسفہ شریعت بھی جیان کرنے لگا بات کہیں چھوڑنے ہی پھر فرمایا اللہ چاہتا ہے جو چاہے کرے نہ اس کے بات فرمایا وَإِنْ قَانُونَ مِنْ قَبْلُ اللَّقِينَ الْعَالِمُ عُبِينَ حالانکہ یہ سے پہلے کلی 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 گم رہی میں اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَآخْرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِ آخرین میں بھی اس خدا نے اسی کو مبوث فرمایا ہے آخرین کے لیے بھی کن آخرین میں لَمَّا يَلْحَقُوبِهِ جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں وَحُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ وہ اس بات پر غالب ہے قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبوث فرما دے ذالِقَ فضلُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دے گا کوئی حقیقہ اعتراض کرے کہ عربوں میں چاہنا چاہیے یعجمیوں میں چاہیے يَوْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو خیال ہے یہ آخرین کون ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیسر تیسانیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے کیا آپ نے انہوں نے پوچھا اور یہ حدیث بخاری کی ہے کچھ عام ضعیف کمزور کتاب کی نہیں اصحابہ لکھو جب بازا کتاب اللہ کہتے ہیں بخاری کے سب سے زیادہ صحیح کتاب جب یہ سوال کیا تو حضرت اسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بظاہر وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں حیرت انگیز بات ہے لیکن جب آپ غور کریں گے تو اطلدنگ رہ جائے گی کہ جو سوال تھا وہ تھا ہی غلط جو صحیح سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کا جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا بخاری میں لکھا ہے پہلے تو آپ نے توجہ ریس فرمائی کسی نے پوچھا من ہا اولائے یا من ہا اولائے لال من آپ نے جواب نہیں دیا پھر پوچھا یا رسول اللہ من کون ہے وہ پھر جواب نہیں دیا پھر کسی مرتبہ پوچھا اب یہ جو انداز ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ خدا سے وہی کا انتظار فرمایا کرتے تھے آپ جب تک روشنی خدا واضح نہ دے رہے بات جواب نہیں دیا کرتے ہیں سمجھ گئے انداز میں کوئی ٹپکل ہے اب جو جواب آئے گا وہ وہ یہ خفی کم سے کم قرار دیں اگر وہ یہ جلی نہیں تھو اور جواب حیرت سنگیز ہے جواب یہ ہے بعض روایات میں ہے لیکن بعض روایات میں ہے اور یہ جواب دیتے وقت حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ہا علائے کہہ کر ان کو مجھن کر دیں اب سوال تو یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ کی بیست احسانیہ کا ذکر ہے آپ نے گو نہیں بتائے کن لوگوں میں سے آپ کی بیست احسانیہ ہوگی وہ بیان کر دیا کیونکہ پہلا سوال ہی بیمانی تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو آئی نہیں کہ دوبارہ بیست ہو تو کسی قوم کی طرف آئے بتائیں کہ میں اصلاح قوم کی طرف آئوں گا آپ تو سب دنیا کی طرف تھے اگر دوبارہ آپ کا آنا ہو خاتم سیلی طور پر نہیں ہو ہوگا سب دنیا کی طرف یہ سوال تھا ظاہر پاس تھا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بندر سے نفیص دوبارہ تشریف لائیں گے یا کوئی اور شخص ذلی طور پر آپ کے غلام کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اتنا کامل غلام ہوگا کہ گویا اس کا آنا آپ کا آنا قرار دیا گیا یہ سوال ہے جائز سوال ہے دوسرا اگر آپ تشریف لے آیا اور قرآن مکمل ہو گیا دین کامل ہو گیا تو ضرورت کی کیا کسی کی آخرین میں آنے کی تیسرا یہ کہ آخرین کتنی دیر بعد ہوں گے جلدی ملنے والے ہیں یا بہت دیر کے بعد آنے والے ہیں کیوں کسی کو بھیوانے کی ضرورت ہے اور کب وہ آئے گا اور پھر آخری سوال یہ کہ اس دفعہ پھر عربوں میں سے ہی آئے گا یا عجمیوں میں سے آئے گا یہ سارے ویلیس سوال ہیں نا اب سنیئے سب کا جواب موجود ہے پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں خود دوبارہ مغوس نہیں ہوں گا بلکہ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں میں سے وہ آئے گا جس کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے کھن کر فرمایا من حاول آئے کیوں آئے گا جب قرآن ناظر ہو گیا فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ سکتا ہے اور ایک ایسا جہالت کا دور آسکتا ہے گویا کہ ایمان موجود ہی نہیں رہا بیچ میں اس کو لانے کے لئے خدا کے بھیدے ہوئے وجود کی ضرورت پڑھا کرتی ہے اور ادھ خود پھر ایمان بھی اترا کرتا وہ جب ہی بیان فرما دیا ساتھلا بیان فرما دیا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کامل اندھیرہ نہ آ جائے یعنی مجھ سے اتنا دور نہ ہو جائے زمانہ کہ جہالت عام ہو جائے اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ کوئی خدا اس کو بھیج دے مطلب ہے کہ کافی دیر کے بعد آئے گا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس دفعہ عربوں میں سنی آئے کیوں وہاں سب عرب تھے سوال کرنے والا بھی عرب تھا آپ کو سوائے سارسی کے کسی کا کندہ ہی نہیں ملا اس کے ہاتھ کندے پر حضرت سلمان سارسی کے کندے پر ہاتھ رکھنا اور فرمانہ کی ان میں سے آئے گا ساتھ بتا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا اور آپ کے سوال کا یہی جو آئے گا عربوں کو کیوں سب ہمیں آ رہے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر چکے ہیں اور عقل سرخازہ بھی نہیں کرتی ہے دیکھئے دنیا میں جب خدا فرماتا ہے جب ایک قوم ایک نعمت کو رد کر دیتی ہے تو خدا پھر دوبارہ اس قوم کو نہیں اٹھاتا اس پکڑتا اس نعمت کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ناظر ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کو چونہ خدا نہیں اس سے بڑا انام ہونی سکتا اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی شحالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سوریہ پر اٹھ گیا تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ در ان کو چھوڑ دیا کرتا دنا خصوصا اگر بڑی نعمت کی نشکری ہے بعض دفعہ ریپیٹیڈ بھی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا اگر تھوڑی نشکری ہو اور ایک وقت مچین دیتا ہے حضرت ابراہیم سے حضرت عصاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا خدا فرماتا ہے لمبے عرصے تک نشکری کرتے رہے میں ان میں دیتا رہا آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا آپ بس خاتی اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برطا کروں گا یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نشکری میرے رضی اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ نشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معافی کرتا اس لئے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ عجمیوں میں سے آئے گا وہ یہی مراد تھی اس کا مطلب ہے وہ تقوی سے آئی ہوں گے تو ایمان اٹھے گا تو تقوی سے آئی ہوگا پھر حضرت کا کیا سوال پھر مانوں کا کیا سوال ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے موسیقی 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 موسیقی